پیراغون سکیڈل میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے مرکزی ملزم کیسر امین بٹ کو زلہ کچہری میں مجھے سٹریٹ آمی رضا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسر امین بٹ کا بیان اب ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے ہمارے نمائندگان ہمارے سب موجود ہوں گے عرشد علی راہی سید اور سینئر قانوندان آفتاب باجوا بھی ہمیں جوائن کریں گے اس حوالے سب سے پہلے جائیں گے عرشد علی کی طرف جی عرشد بتائیے گا کیسر امین بٹ نے کیا بیان دیا ہے جی زینب ابھی جو ابھی تک کی جو سمحاب ہوئی ہے اس پہ جو ہے وہ کیسر امین بٹ کے خلاف جو ہے وہ جو بیان اپنا کلم بن کروا رہے ہیں وہ 26 بی نیب آرڈیننس کے مطابق جو ہے وہ اپنا بیان کلم بن کروا رہے ہیں یہ جو بیان ہے یہ سیکشن 26 بی جو ہے وہ نیب کی آرڈیننس ہے اس کے مطابق اپنا بیان دینے جا رہے ہیں اور اب سے دو بار جو ہے وہ اس کیس کی بقاعدہ جو ہے وہ وقت وقت سے سمحاب شروع ہوئی جب جو ہے وہ کیسر امین بٹ کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تو اس پر جو ہے وہ ان کو چیمبر کے اندر جو ہے وہ لے جا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ بیان شروع ہوا تو بقاعدہ سمحاب جب شروع ہوئی تو کیسر امین بٹ کے وکیل نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ کیسر امین بٹ کے اوپر پریشر ہے تو لہٰذا نیب نے جو ہے وہ پریشرائز کیا ہوا ہے تو لہذا ابھی جو ہے وہ ہم اس کا بیان کلم بند نہیں ہونے دیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ کیسر امین بٹ کو ریلیکس دیا جائے جس پر جو ہے وہ مخالف وکیل یعنی کہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب کا کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ہے وہ انہوں نے چیئرمن نیب کو یہ درخواست دی تھی بادہ معاف گواہ بننے کی تو لہذا وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہے جس پر عدالت نے کہا کہ وکیل کو مخاطب کرتے ہیں کہا کہ کیسر امین بٹ اگر بیان کلم بند نہیں کروانا چاہتے تو اس کے کوئی بات نہیں وہ انکار کر دے وہ اپنے جو درخواست دی ہوئی ہے اس کے جو ہے وہ منحرف ہو جائے کیکہ ارشدہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے نمائے دے راہے ہیں